السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سور المائدہ کی آیت نمبر سیون سے لیسن شروع کرتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُوا اور یاد کرو نعمتہ نعمت کو اللہی اللہ کی علیکم جو تم پر ہے وَمِثَاقَهُوا اور اس کا پختہ اہد الَّذِي وَوْ جَوْ وَاثَقَكُمْ اس نے تم سے اہد لیا بہی ساتھ اس کے اذ جب قلتم کہا تم نے سمیعنا سنا ہم نے وعطوانا اور اطاعت کی ہم نے وَاتَّقُوا اور ڈروا اللہ اللہ سے اِنَّا بِشَكْ اللہ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات صدور سینوں والے بھید یا ایوہ لزینہ اے لوگو جو آمنوں ایمان لائے ہو کونوں ہو جاتوں وَوَمِنَا قائم رہنے والے للہ اللہ کے لئے شہداء آگواہ بالقسطی ساتھ انصاف کے وَلَا اور نَا يَجْرِمَنَّكُمْ ہرگز امادہ کرے تمہیں شنعانو دشمنی قومین کسی قوم کی علی اس پر اللہ کے نا تعادلو تم عدل کرو گے عدلو عدل کرو ہوا وہ اقرب زیادہ قریب ہے لتقوی تقوی کے وَتَّقُوا اور ڈروا اللہ اللہ سے اِنَّا بِشَكْ اللہ اللہ خبیرون خوب خبر رکھنے والا ہے بھی وہاں اس کی جو تعاملون تم عمل کرتے ہو وَعَدَا وَعَدَا کیا اللہ اللہ نے اَلَّذِينَا اُن سے جو آمَنُوا اِمَان لَائِ وَعَامِلُوا اور انہوں نے عمل کیے اَسَّارِحَاتِ نَيْكُ لَهُمْ اُن کے لئے مَغْفِرَتٌ مَغْفِرَتٌ وَعَجْرٌ اور عَجْرَهِ عَظِيمٌ بَهْتْ بَڑا ٹھیک ہے جی تری آیات ہیں آج ہمارے پاس اس کا خلاصہ جو ہے وہ ایک دفعہ سمجھ لیجئے اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہے اور اس کا پختہ اہد وہ جو اس نے اہد لیا تم سے ساتھ اس کے جب کہا تم نے سنا ہم نے ارطاعت کی ہم نے اور درو اللہ سے بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس آیت میں اشارہ ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی اداعت کرتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے اللہ کے لئے گواہ ساتھ انصاف کے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو جب تم گواہی دو تو انصاف کے ساتھ گواہی دو ٹھیک ہے اور نہ ہرگز امادہ کرے تمہیں دشمنین کسی قوم کی اس پر کے نہ تم عدل کرو گے عدل کرو وہ جو زیادہ قریبہ تقوی کے ٹھیک ہے اور تمہیں کسی قبیلے کی دشمنی بھی بے انصافی پہ امادہ نہ کرے تو اس لئے تم عدل کرو یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے ٹھیک ہے انسان کے اندر تقوی زیادہ تب آتا ہے جب وہ عدل بھی کر رہا ہوتا ہے اللہ سے دردر کے ہر احکامات جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوتا ہے اور دروا اللہ سے بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو وعدہ کہ اللہ نے ان سے جو امال ہے اور انہیں عمل کیے نیک ان کے لئے مغفرت اور عجر ہے بہت بڑا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تھی ہماری آج کی آیات چلیں جی اب تلاوت سن لیتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَهَا أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ شَرُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَنْتَ استغفِرُكَ استغفِرُكَ وَاتُوبُوِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیت مر نائن کی تلاوت میرے سنسکپ ہو گئی ہے تو میں اگلی جو ٹن کی کروا ہوں کی تو میں نائن کی پچھلی تلاوت جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دوں ٹھیک